بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بڑی مبارک ہیں وہ زبانیں جو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں ذکر تو بہت سارے ہیں لیکن ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے لوگو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور مزید فرمایا اے لوگو جو بندہ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اللہ اس بندے سے ننانوے بلائیں اور پریشانیاں دکھ دور فرما دیتے ہیں اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ننانوے نمبر پر جو بیماری اس سے دور ہوتی ہے وہ پریشانی وہ غم ہے آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ پریشانی وہ غم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی اور غم دور ہو جائیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کو یاد کر لیں اور چلتے پھرتے پڑھتے رہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ اور اللہ کو یہ لفظ بڑے پسندیں اسے پڑھتے رہیں اس کے پڑھنے والے کی گناہ ماف ہوتے ہیں پرڑا کل قیامت کے دن نیکیوں والا بھر جائے گا پریشانیاں دور ہوتی ہیں رزق ملتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے زبان پاک ہوتی ہے اور پھر اس پاک زبان سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے جو اس ذکر کو کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اور بڑے آرام آرام سے دل کی گہرائیوں سے پڑھے پھر دیکھئے اللہ کیسے پل پل اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بہتر بات کیوں میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوائے کوئی محبود برحق نہیں اور نہ اللہ کا کوئی اور شریک ہے اس کی بات چھاہت ہے ساری بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے نبی عزت نو علیہ وسلم جب حالت نظام میں تھے اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامنے رہنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ایک پرلے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پرلے میں رکھ دیا جائیں تو کلمہ توحید کا پرڑا بھاری ہو جائے گا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ایک پیچیدہ مومہ ہوتے تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دے گا امام حسن بصر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو امام حسن بصری نے جواباً کہا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کی فرائض کو بجا لائے اور اس کی حقوق کو ادا کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کی صرف زبانی دعوے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں جب تک کہ کہنے والا شخص کی تقاضی پر عمل نہ کر لیں اور اس کی شرائط کی پابندی نہ کر لیں اور جو شخص صرف زبان سے کلمہ حق ادا کرے اور اس کی تقاضی پر عمل نہ کرے تو صرف زبانی قرار اس وقت تقصود مند نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے قرار کو اعمال کی متابق نہ کر لیں